اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون آج ہم چکری روڈ آئے پہ ہے شہزادہ رسٹورنٹ پہ اور یہاں پہ ہم تین کلو وارٹ کا سولر سے سسٹم اسٹال کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو پورا طریقہ اور خرچہ دونوں بتاؤں گا کہ کتنا خرچہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور کس طریقے سے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں پہ جو سٹیکچر ہم نے بنائے ہیں دی سی لوئے کا بنائے ہوا ہے ڈیڈ بائی ڈیڈ انچ کا پائپ ہم نے استعمال کیا ہوا ہے اور سولہ گیج ہے تو بڑی مشکل سے ہم نے اس کا سٹیکچر بنائے ہوا ہے میں آپ لوگوں کو سٹیکچر بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے بنائے ہوا ہے اور اس کا اوپر والے جو چت ہے وہ کچھا ہے تو ہم نے اس کی جو پیر ہے وہ نیچے والے چت کے ساتھ روال بلڈ کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر باجری بھی کیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو سارا سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بھی سمجھاتا ہوں اور پورا خرچہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور اگر کسی نے بھی فینڈی اسلام آباد میں سولر سسٹم انسٹال کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل نمبر اور انسٹاگرام آئیڈ دو انہوں میں نے دی ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں تو آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلیے ابھی میں آپ لوگوں کو سٹیکچر دکھاتا ہوں اور بعد میں میں آپ لوگوں کو سورر انسٹالیشن کا طریقہ بھی سکھا ہوں گا تو یہاں پہ یہ ہم نے سٹیکچر بنایا ہوا ہے اور یہ کچھا چھت ہے تو کچھے چھت کے لیے ہم نے بہت مشکل سے یہ سٹیکچر بنایا ہوا ہے اس کے یہ دو پیر جو ہے ادھر اوپر چھت پر رکے ہوئے ہیں اور یہ اگلے جو پیر ہے یہ بھی چھت کے اوپر رکے ہوئے اس کے ساتھ باجری کیا ہوا ہے اس کو مضبوطی دینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کا یہ والا پیر جو ہے یہ ہم نیچے لے کے گئے اس کے اوپر جو ہے ہم نے رول بڑ بھی لگائے ساتھ میں جو ہے باجری بھی کیا ہوا ہے اور اسی طرح ایک وہ والا جو پیر ہے یہ بھی ہم نیچے لے کے گئے اور اس کے ساتھ بھی باجری کیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں رول بڑ بھی لگائیا ہوا ہے اور ایک یہ والا جو پیر ہے اس سیٹ کے جو تینوں پیر ہے یہ تینوں ہم نیچے لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی باجری کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی باجری کیا ہوا ہے اور آگلے کے ساتھ بھی باجری کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ راول گلٹ اور دیوار کے ساتھ ہم نے حق بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس کا جو انگل ہے یہ ہم نے تقریباً 23 ڈگری پہ رکھا ہوا ہے اور انچائی زیادہ ہیں تو زیادہ نہیں رکھنا چاہیے یہ دوسرا منزل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شار سیڈ والے فیر ہیں اس کو آپ نے لازمی نیچے پکی کنکریٹ والے چت کے ساتھ لگا دینی ہے تاکہ ہوا جتنا بھی زیادہ ہو تو آپ کا جو سٹیکچر ہے وہ ہوا میں نہیں اڑے گا اور نیچے والے چت کے ساتھ جو ہیں مضبوط ہوگا تو اس میں یہ سارا ہم نے دیسی سٹیکچر بنائے ہوا ہے ڈیٹ بائی ڈیٹ کے یہ چھو سولہ گیج کی ہے چینل کے طور پر یہ یوز کیے ہوئے ہیں تو تین پینل ہمارے اس پہ آئے گے اور تین پینل ہمارے اس سیڈ پہ آئیں گے اور اس میں ہم نے ڈریل سے یہ سراخہ کی ہے تو آپ اس کے اوپر پینل فٹ کریں گے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پینل کیسے آتے ہیں تو دوستو پینل ہمارے سارے فٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس کا نیچے سے کنکشن ہے وہ سارا سیریز میں کر دینا ہے اور پھر ہم نے دو تارے نیچے نکال دینا ہے تو دوستو چیز سولر پینل ہم نے سیریز میں لگا دی ہے پانسو پیٹالیس وارٹ لوگی کمپنی کا اور یہاں سے ہم نے پائپ تار اس طرح نیچے لے کے آئے ہیں اور یہاں سے یہ ممٹھی میں ہم نے نیچے اندر کیا ہوا ہے اور یہ ممٹھی میں پائپ اس طرح لے آئے ہم اور یہاں پہ ہم نے اس کو پائپ اندر ہوترل میں لے گئے یہاں پہ ہم نے اندر دیوار میں آل ریل بلیکس کا تین کلو وارٹ کا سولر انمیٹر لگا دیا ہے اور یہ ہمارا سولر والا جو تار ہے وہ اندر آیا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو اس انمیٹر میں لگائیں گے فی وی پلس اور مائنس اس میں یہاں پہ ہم اس کو لگائیں گے اور یہ ہمارے سولر انمیٹر کے ایسی انفٹ اور ایسی آؤٹ پوٹ ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے سولر انمیٹر انسٹال کر دیا ہے میں آپ کو کوئی طریقہ سکاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دیلیکس کمپنی کا ایک تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے اور یہ یوز میں ہے یہاں پہ ہمارا جو سولر پیزل کے تارے آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بریکر لگایا ہوا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ فی وی میں انput پلس اور مائنس لگائی ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سولر انمیٹر کو ہم نے وابڈا سے انپوٹ نہیں دی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور صرف آؤٹ پوٹ ہم نے لی ہے کیونکہ اس کو ہم نے وابڈا نہیں دینی بہر وابڈا کا ہم نے اس کو چلا یہاں پہ اس کو ہم نے دو میٹر کے ساتھ جو ہے کچھ اس طرح سے کنیٹ کیا ہے کہ پاندرہ دن ایک میٹر پہ چلے گیا پاندرہ دن دوسری میٹر کے یہ ایک میٹر ہو گیا اور یہ دوسرا میٹر ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے ہمارے اس میں ایک میٹر کے تارے لگی ہیں اور دوسری میٹر کے تاریاں بھی ہم نے اس میں لگانی ہے وہ لگائی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے دو چینجور لگائی ہوئے ہیں وافڈا کے ایک ٹٹن کے تارے ادھر لگی گی تو آؤٹ پٹ کے جو ہے ہم نے اس سے چار تارے لیے ہے تو ہم نے ایک چینجور کے ساتھ لگائی ہیں دو ہم نے دوسری چینجور کے ساتھ لگائی ہیں تو جب ہم اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے تو یہ وافڈا پہ ہوں گے اور جب رائیڈ سائیڈ پہ کریں گے تو یہ انویٹر پہ ہوں گے تو دو لوڈ ہے ایک دکان کا جو ہے ایک چینجور کے ساتھ لگائے ہیں دوسری دکان کا دوسری چینجور کے ساتھ لگائے ہیں اس لئے ہم نے اس طرح کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر دل کے ٹائم میں لوڈ زیادہ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ فریج اور وہ چیزیں چل رہی ہیں تو اگر ایک دکان میں لوڈ زیادہ ہو جائے انویٹر نہ چلا سکے تو یہ ایک دکان کا لوڈ وابڈا پہ کریں گے اور ایک دکان کا اس کا سوڈر انویٹر پہ چلے گا اور یہ والا جو بریکر ہے یہ ہم نے جو سوڈر سے آؤپور تارے لائی ہے یہ اس طرح آئی ہوئے ہیں اس بریکر میں لگی بھی ہے اور اس بریکر سے چار آؤپور تارے ہم نے لی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو لال ہے دو کالے ہیں دو ایک چینجور میں لگی ہے دو دوسری چینجور میں لگی ہے تو اس سے آؤپور ایک دکان میں جا رہی ہے اور دوسری سے دوسری دکان میں جا رہی ہے تو یہاں سے آپ چینجور سے ایک سائٹ کے سوڈر انویٹر پہ کرو گے اور دوسری سیٹ سے وامدہ پہلے گئے تو چلی اس کو میں فٹ کر کے اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کا آخری رکھ بھی دکھاتا ہوں تو دو میٹر رکھا بھی آپ کچھ اس طرح سے گرنکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو میٹر ہے تو آپ پاندرہ دن ایک میٹر اور پاندرہ دن دوسرا میٹر بھی اس شیجور کے ذریعے چلا سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ تھا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اب اس کو بند کر کے لیے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو سسٹم ہمارا مکمل کمپلیڈ ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر ڈکپٹی لگا لیتا ہوں اور پھر بھی آپ لوگوں کو ٹوٹل حرچہ پتا لیتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنا حرچہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں جو چینجور ہے یہ پلحال 1 پہ ہے اور جب ہم یہ ٹوپے کریں گے تو پھر سولر انویٹر پہ لوڈ آئے گیا کیونکہ اب یہ رات کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو سولر انویٹر پہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ابھی بیٹری کا بھی کنیکشن باقی ہے تو بیٹری کا سیمپل دو تارے ہیں بیٹری آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے دن کو جب سولر آئے گی تو پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا کلپ بنا کے دکھا دوں گا تو اب جب ہم اس کو یہاں سے 0 پہ کریں گے تو 0 پہ کرنے سے یہ ہمارا ایک لوڈ بن ہو گیا اور دوسرے چینجور کو 0 پہ کریں گے تو ہمارا دوسرا لوڈ بھی بن ہو گیا تو اس کا سسٹم ہم نے کچھ اس طرح سے کہیا ہے کہ جو ہمارے دو میٹر کے اس کو ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس ایک چینجور ہے دو میٹر روکہ ہم نے ایک چینجور پہ لگایا ہے پاندہ pratic ایک میٹر چلے گا میٹر سے آوٹ پٹ ہم نے دو تارے لی ہے اس کو ہم نے دو چینجور کے سابھ لگائی تو جو دو میٹر ایک ایک سیٹ کے لگا ہوا تھا دوسرے دوسرے سیٹ کے لگا ہوا تھا تو اس کو ہم نے ایک ہائی لورٹ بنایا ہے ایک لو لوڈ بنایا ہے اور دونوں کے ساتھ ہم نے الگ الگ چینجور لگائی ہے ہمارے سلور انویٹر میں سنگل آؤٹپوٹ ہے دول آؤٹپوٹ نہیں ہے سنگل آؤٹپوٹ ہم نے دونوں چینجور کے ساتھ لگائی ہوئے ہیں لو لوڈ ایک سائٹ پہ ہائی لوڈ دوسری سائٹ پہ جب ہمارا دن کو ہائی لوڈ اور لو لوڈ دونوں سدھر پہ چلے گا اگر اس کے اوپر لوڈ زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ یہ ایک سائٹ تو اس طریقے سے ہم نے اس کا ٹوٹر سسٹم بنایا ہوا ہے جو کہ مینول جو ہے چینجور ہے انہوں نے مینول جو ہے ادھر ادھر کنورٹ کر دینا ہے اور اب ہمیں آپ لوگوں کو ٹوٹل خرچہ پتائیتا ہو تو اس کے اوپر ٹوٹل خرچہ جو ہی ہمارا لگ بک بیٹریو سمیت پانچ لاکھ کے آس پاس آیا ہوا ہے یعنی ساڑھے چار لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک آپ کا اس کے اوپر خرچہ آ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ